اچھا سر میرا ایک یہ سوال ہے کہ کیا امام ابن تیمیہ اللہ کو مہل حدوث مانتے ہیں بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے خصوصاں جب جہنمی صاحب نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے تو یہ سوال زیادہ اٹھ گیا اچھا ایک بار تو ایک تف وہ کہتے ہیں کفر کیا اور پھر کہتے ہیں کتکفیر بھی نہیں کرتے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ کفر کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا یہ لائل پوری صاحب کا نظریہ ہے بہر حال ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہی مانتے ہوں لیکن نہ کہتے ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھئے عام جو اہد سنہ کے جمہور اہد سنہ ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ باری تعالیٰ کے آٹھ صفات ذاتیاں ہیں جو باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ این ہیں یا آئین ہیں اور امام انہیں تیمیہ جو ہیں صفت فیلی کو بھی صفت ذاتی کے سراح مانتے ہیں یعنی وہ یا تو قائم مانتے ہیں یا آئین مانتے ہیں اور عام طور پر یہ ہی ہے کہ یہ باری تعالیٰ کے ساتھ صفات کو قائم مانتے ہیں یعنی کہ باری تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ اس کے ساتھ قائم ہیں اس میں یہ ذاتی اور فیلی کا کوئی فرق اس لحاظ سے بلکل نہیں کرتے لیکن کیا ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات فیلیہ کے ساتھ ہر صفت کے کارسپونڈنگ ایک فیل بھی ہوتا ہے اب صفت فیلی اور فیل میں کیا تعلق ہے یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے لیکن جو امام نے تیمیاں وغیرہ ہیں یہ کبھی صفت فیلی کو فیل کہہ لیتے ہیں اور کبھی فیل باری کو صفت فیلی کہہ لیتے ہیں مثال اگر صفت رحم ہے اس کو کبھی فیل صفت کہہ دیں گے اور فیل صفت کو کبھی صفت رحم کہہ دیں گے تو جب وہ صفت کو فیل کہتے ہیں تو کیونکہ صفت ذات کے ساتھ قائم ہے اور باری تعالیٰ مہلے صفت ہے تو فیل کہنے کی وجہ سے مہلے حضوث کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا باری تعالیٰ جو ہے وہ کرامیہ جن معنوں میں کہتے تھے کہ باری تعالیٰ مہلے حضوث ہے وہ یہ نہیں مہیدتے ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منشاہ ہے اس فیل کا وہ ذات دیں بالوجے ساتھ قائم ہے اچھا اسی طرح کبھی وہ صفت فیلی کو فیل کہہ دیتے ہیں تو کیونکہ صفت فیلی لائب تدہ ہے ان کے نزدیک تو وہ فیل کو بھی لائب تدہ کہہ دیتے ہیں اور کیونکہ فیل ان کے نزدیک حادث ہے تو کہہ دیتے ہیں حادث لائب تدہ ہے تو یاد رکھئے گا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ منشاہ اور جو اسے منتظہ ہوتا ہے فیل وہ ان میں یہ اس طرح کے الفاظ کا ایک طریقہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو ان معنوں میں میرے حدوث کہتے ہیں جن معنوں میں اشائرہ و ماتوری دیا جو جہور علی سننہ ہے ذات کے ساتھ صفت کو تائم مانتے ہیں اور بعض این بھی مانتے ہیں لیکن صفات فیلیہ کو کوئی این نہیں مانتا تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ امام تیمیہ کا وہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو لیا ہے اچھا جہاں تک زبیل ویزائی صاحب کے کچھ لوگ حوالے پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے یا کچھ لوگ شیخ البانی کا تو ایک بات یاد گیا کہ امام تیمیہ جو تھے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ منطق فلسفے میں بھی قبور رکھتے تھے جبکہ زبیل علی زی صاحب جو تھے وہ منطق فلسفے میں وہ درجہ بلکل ہی نہیں تھا اور شیخ البانی کا بھی نہیں تھا اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شیخ ابن عبی عز کی جو کتاب ہے اس میں بھی محل حدوث کی ایک پشریع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات اختیاریہ ہونا ہی اس کی دلیل محل حدوث سے مطلب اس کا صفات اختیاریہ ہے اور شیخ البانی نے بھی اس بات کو کیا کہتے ہیں اس کے کتاب پر کوئی اتراز نہیں کیا ہے تو اگر جو لوگ اتراز کرنا چاہیں گے امام ابن تیمیہ پر تو وہ سمجھ نہیں سکے امام ابن تیمیہ کو اور پھر بھی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات جو ہے امام ابن تیمیہ کو اس طرح نہیں واضح کرتے جس طرح کہ ان کا تھا تو ہم یہ قتل نہیں مانتے کہ جس معلومے کرامیا امام بالی تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں محل حدوث مانتے تھے اسی معلومے امام مانتے ہیں بلکہ ان کا معنی کچھ اور ہے اور ان کا معنی کچھ اور ہے مجید تفصیل کمی موقع ملے گی تو پھر بتا دیں بہت بہت شکریہ